ایک عرصے بعد آج تمہیں خوشباش دیکھ کر دل کو جیسے سکون سا مل گیا جعوید صاحب بس آپ کی دعائیں ہیں اور اوپر والے نے کرم بنائے رکھا ہے یقین جانئے وہ روز ہم سے بھلائے نہیں بھولتا جب بھی وہ وقت یاد آتا ہے دل ہون کے آنسو روتا ہے کیا ماں باپ کسی اولاد کو اس دن کے لیے پال پوس کر جوان کرتے ہیں کہ جب وہ کسی قابل ہو جائیں تو والدین کو کسی قابل نہ چھوڑیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسائی کی حیر چھوڑیے بھی وقت وقت کی بات ہے جناب اب ہماری کشتی بھی پار لگی گئی ارے میں پوچھنا تو بھول ہی گیا اب کہاں ٹھہرے ہیں کسی عزیز کے ہاں ہم معذرت ہوا ہیں کہ علاقہ مقین آپ کو ہمدردی کے سوا کچھ نہ دے سکے اور جس روز آپ کو آپ کی بے وفا اولادوں نے بے گھر کیا ہم ہاتھ ملتے رہ گئے جاوید صاحب ایسا ہرگز نہیں ہے حاصل کر میری کہانی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں جس کا ایک جوان قابل فرما بردار بیٹا ہو وہ بھلا کیسے بے گھر ہو سکتا ہے کیا کہاں میں سمجھا نہیں معاف کیجئے گا لیکن آپ کی بیٹے نے ہی تو اس روز آپ کو گھر سے بھے گھر کر دیا تھا نہیں جاوید صاحب میں تو اپنے سب سے بڑے بیٹے زفر عباس کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ہوتے ہوئے مجھ جیسا کوئی باپ لا وارث نہیں ہو سکتا ہدا ہر باپ کو ایسی لائے کولات سے نوازے اب میں چلتا ہوں اپنا حیال رکھئے گا موسیقی موسیقی